جی اسلام علیکم رحمتہ ناظرین تو آج میں جیس طریقی ریلوے سٹیشن پر آپ کو لے کے آئے ہوں وہ ہے حسن عبدال ریلوے سٹیشن اسے خونی ریلوے سٹیشن بھی کہتے ہیں یہ اس طرف سے انہوں نے راستہ دو بند کیا میں کوشش کرتا ہوں دوسری طرف جا کے آپ کو اس کا وزٹ کروں تو اس کی ایک علاقی ہی ہسٹری ہے بہت ہی زبدس بہت ہی دردناک بہت ہی دوکھ دینے والی ہسٹری ہے جو اس ریلوے سٹیشن کے ساتھ منصوب ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ ریلوے سٹیشن کا بھی وزٹ کراتا ہوں چشموں خوبصورت وادیوں کا یہ شہر جو دونوں طرف سے پہاڑوں سے گرہ ہوا ہے سیکھ یہاں تیرہ اپریل کو بساکھی کا میلہ بھی لگاتے ہیں وہ اس لیے سیکھوں کا عقیدہ ہے کہ جب گندم کی فصل گھاراتی ہے تو اس صورت میں جشن منایا جاتا ہے اور یہاں پار سیکھ پھر پورے ملک سے یہاں آ کر بساکھی کا میلہ منقد کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت ہی خوبصورت شہر جب حکمران بادشاہ مغل حکمران افوانستان سے کشمیر پنجاب کی طرف آتے تھے تو یہی روٹ اختیار کرتے تھے اور بازوں کا تو وہ یہاں قیام بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ اٹھے کے قلعہ سے واہ گارڈن میں قیام کے دوران باشی شہزادی یہاں آئے کرتے ہیں مغل حکمرانوں کے علاوہ اس کی وجہ شہرت پنجے صاحب کا گلدوارہ بھی ہے سکھوں کے دسویں گروہ گروہ ہرگبین صاحب کو یہاں یکم بساکھ کو سکھ مذہب کے پانچ کاف یعنی کرپان کڑا کیس کنگا اور کچ کی ترتیب دی ایک اہم بات یہ ہے کہ سکھ مذہب کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اسی مناسبت سے یہ فیصل ہوا کہ بساکھی کا میلہ گردوارہ پنجے صاحب میں منایا جائے گردوارہ پنجے صاحب میں ایک پونی واقعہ پیش آئے جس طرح ہمارے ہاں نسل در نسل سے زیادہ نشینی چلتی ہے یعنی پیر کا بیٹا پیر اور پھر اس کے بعد پیر کا بیٹا پھر پیر اسی طرح سکھوں میں بھی انگریز دور حکومت سے کچھ دیر پہلے مہانتوں نے گردواروں پر قبضہ کا لیا اور وہاں اپنی جو سکھ حظم کی جو طریقہ کار تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے گردواروں میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے مذہبی عقیدے کے یا مذہبی عبادت کے طور پر استعمال کرتے وہاں پر انہوں نے ایاشیوں کے اڈا بھی بنا لیا اور ایاشی کے اڈے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو بھی نظرانے تھے وہ سمیٹھنا شروع کر دیا اور نظرانوں کو بجائز کے کہ لوگوں کی فلاک لگاتے انہوں نے اپنے ذاتی مصارف میں اس کو لانا شروع کر دیا پھر اس کے علاوہ وہاں پر بہت ساری قبضہ بھی جب بحانتوں کے قبضہ میں یہ گردوارے آئے بہت ساری قبضہ بھی ان میں آئیں جو شیخ مذہب کے بلکل خلاف تھیں یہ چیز جو ہے نا ان کو گوارا نہ تھی اس وقت گردوارہ پنجا صاحب کا جو نغران تھا اس کا نام تھا سردار مٹھا سنگھ محانت سردار مٹھا سنگھ محانت یعنی نغران ایک ہی خاندان سے ہوتے تھے مٹھا سنگھ محانت سے لوگوں کو بہت سی شکایت تھی جب مٹھا سنگھ فوت ہوا تو پھر سکھوں کے دوسرے گروہ صاحب نے اس گردوارہ پنجا صاحب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا پھر انہوں نے نئی امارت بھی تعمیر کی اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کی لوگ ان سے بہت زیادہ راضی تھے اس وقت یہاں انگریز اس وقت انگریز یہاں کابج تھے جن کو یہ بات ناغوار گدری کہ اب گردوارے کا انتظام اچھا کیوں چار رہا ہے انگریز امن نہیں چاہتے تھے انگریزوں نے محانت گروہ کو جو ابھی باقی تھے ان کو بڑھگایا اور ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی پھر برطانوی ایڈنسٹیٹر کے حکم سے شکھوں پر لاتھی چارے بھی کیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو امر ساتھ جیل پنچانے کا حکم دیا لیکن انگریزوں کا ارادہ امر ساتھ کی بجائے اٹک جیل میں ملتکن کرنے کا ہو گیا کیونکہ ان کی نیت یہی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو اگر وہ ان کو آپس میں نہ لڑاتے تو وہ حکومت ان کی زیادہ دیر نہ چلتی ایسی چیز سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا جس کی وجہ سے محانت طاقتوار اور دوسرے سکھ کمزور جب سکھوں کو پتا چلا کہ ہمارے قیدیوں کو ایسے روڑ سے لے جائے جائے گا تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنے قیدیوں کے لیے مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنائے تاکہ ان کو کھلایا جا سکے پھر انہوں نے پھر ان سے کہا گیا کہ آپ جانا ٹرین کو روک دیں تاکہ ہم اپنے بھوکے پیاسے سرداروں کو کھانا وغیرہ کھلا سکیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے یہ نہیں ہو ساکتا تو جب پھر وہ انہوں نے ٹرین جو یعنی وہ نہ رکھی تو ادھر پیچھے پھر کہنے لگے کہ ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلانے کے بعد پھر ہم ان کو جو یعنی وہ آگے پہیئے انہوں نے کہا کہ نوگی وہ سمیں ہوتا اس کی وجہ سے پھر وہ سردار ادھر ٹرینوں کے آگے لیڑ گئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی جانے پھنے جانے پیچھ کیے پھر وہ دس منٹ تو تقریبی کہتے ہیں کہ ٹرین گھنٹا یہاں پر وہ ٹرین رکھی رکھی آپ کا نام کیا ہے سید علی شہان مزاکر سید علی شہان مخاری سید شناور باس سید علی آن مخاری سید علی شہان موسیقی کہ وہ اس کے پیر سید علی شہان موسیقی ہاں آپ کیس جسار میں ایٹ میں آپ چھوٹا پیر ایٹ میں آپ ایٹ میں ایٹ میں ایٹ میں ملک کا نام روشن کرو اچھی جب کرو ماں باپ کی خدمت کرو اور بعد میں کس کی خدمت بیگم کی شروع ہوتی ہے جو بھئی لو جی ٹھیک ہے بٹا بہت بہت شکریہ بڑے اچھے بچے ہیں جی بہت پیارے بچے ہیں یہ ادھر ملے تو میرے پاس آگے میں ایک چیلا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں امید و ناظرین میرے یہ آج کی ویڈی آپ کو پسند رہی ہوگی آپ سے اتماع سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا پماد